بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب دروس اللغت العربیہ پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر ڈھارٹین کتاب کا نام ہے دروس اللغت العربیہ جنرل صاحبہ بتائیں اس سوال سے کیا مطلب ہے اس سوال کو پڑھیں ایدوہ کیا آپ کو عوض آ رہی ہے جنرل صاحبہ آپ ایدوہ اس سوال کو پڑھیں اور اس کا مجھے مطلب دیں جنرل صاحبہ آپ املا الفراق فی ما یلی بی ودل کلمات المناسبہ وہ کہہ رہا ہے خالی جگہ کو پڑھ کریں مناسب لفظ کے ساتھ وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ خالی جگہ کو مناسب لفظ کے ساتھ پڑھ کریں تو اس خال جگہ میں ہم نے ایک مناسب لفظ لگانے تو پہلی خال جگہ میں آپ بتائیں مجھے کیا لفظ آئے گا جی فائزہ صاحبہ بتائیں کیا آئے گا اس پہلی خال جگہ میں نظیف ان کا مطلب ہے صاحب سترا تو ہم پہلی خال جگہ میں کیا ہوں کون سا لفظ لگیں ٹھیک ہے ویسے کسی چیز کا لگا دیتے ہیں چلیں ہم نے کتاب میں مندیل کا پڑھا تھا تو مندیل کہہ دیتے ہیں مندیلو المندیلو نظیفن رما ساتھ سترا ہے آگے دوسری تصویر میں ٹھیک ہے کرسی ٹوٹی ہوئی ہے صحیح آگے آگے باردین کا مطلب تھا باردین کا نام سے مطلب ہے باردن تھنڈا اللہ بنو باردن دو تھنڈا ہے نمبر چار جی آواز آ رہی ہے جی نمبر چار کا کیا ہوگا ٹھیک ہے اس سریر قریب ان کا مطلب کیا ہوگا ٹھیک ہے پلنگ قریب ہے صحیح ہے آگے نمبر پانچ ٹھیک ہے غلط المدرس و واقف پروفیسر کھڑا ہوا ہے واقف کہتے ہیں کھڑا ہوا جی سٹینڈنگ کھڑا ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوا ہے ٹھیک ہے کبیر 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 اس کا مطلب ہے کبیر ان کا کیا مطلب ہے بڑا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑا اللہ ہو کبیر کیا چیز ہے اللہ ہو کبیر اللہ ہو کبیر ٹھیک ہے مسجدون قدیمون المسجدون قدیمون ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے آگے لکھا ہے کبیر کبیر کیا مطلب ہے اس کا ٹھیک ہے کبیر 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 نئے الفاظ جدید الفاظ ٹھیک ہے لفظوں کو پڑھیں اور مطلب بتائیں گندہ ڈرٹی 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 مفتوحن چابی ٹھیک ہے مفتوحن چابی مذکورن ٹوٹی ہوئی اور سکیلن تنگ بھاری ہلکا خفیفن ہلکا سکیلن بھاری اور خفیفن ہلکا جمینن خفیفن کھڑا ہوا اور جالسن سیٹھا ہوا ٹھیک ہے جنرل صاحب آگے جو الفاظ دیکھے میں ان کا بتا ہے یہ کیا وجہ ہے یہاں پہ میں یہ کیا چیز سمجھا رہے ہیں ستارہ 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 یہ خاص ستارہ یہاں پہ ہمیں یہ چیز سمجھا رہے ہیں جی جی بتائیں نجمون کا مطلب ہے کوئی بھی کومن سٹار ٹھیک ہے نجمون کا مطلب ہے کہ ہم کسی سپیسیفک سٹار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی سپیسیفک جیسے کہ میں کہوں کہ یہ کتاب میں جڑ میں سپیسیفک کر رہی ہوں کہ یہ والی بھکٹ ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ اکثر مصد یہاں پہ انہوں نے ایک اور وجہ سے یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ یہاں پہ چیز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آپ یہاں پہ ایک نئی چیز یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب بھی روپ کمریا روپ شمسی اور چکر ہے کہ جب بھی شمسی روپ آئے گئے تو ہم لام کو سیلنٹ کر دیں گے اور اگلا جو حرف ہوگا اس کے اوپر ہم شدہ لگا دیں گے شد لگا دیں گے جیسے نون کے اوپر شد لگی ہوئی ہے ار رجولو میں را کے اوپر شد لگی ہوئی ہے اد دیکو میں دال کے اوپر شد لگی ہوئی ہے ات تالیبو میں توک کے اوپر شد لگی ہوئی ہے اور دوسری چیز ہم نے یہ کرنی ہے کہ ان میں لام سیلنٹ ہوگا جیسے ان نجمو لام سیلنٹ ہے ار رجولو لام سائلنٹ ہے لام سائلنٹ ہے لام قوم نے چھوڑ دیا ہے بس لکھنا لازمی ہے لیکن اس قوم پڑھتے نہیں ہیں اور تیسی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ بتائیں ان نجمو میں کتنے نون ہیں دو بار نون کو پڑھنا ہے دو بار پڑھنا ہے اور اس کا اصل مطلب یہی ہے کہ یہاں پہ نون دو دفعے ان نجمو یہاں پہ دو نون ہیں رجلو دو رائے ادھیکو دو دالے اتالیبو دو طوئے تو یہ چیزیں ہم نے یہاں پہ مہن سکھی ہیں اگلے صفحے پیال جی دو نون اس لیے کیونکہ شدہ شد لگی ہوئی ہے جب بھی شد آئے گی تو سمجھ جائیں کہ دو نون ہے جب بھی کسی حرف کے پر شد ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ حرف دو دفعے لکھا ہے ٹھیک ہے یہی حصول ہے اگر ہم وہاں بھی کوئی حصول لفظ بڑھیں گے ار رجولو میں تو ار رجولو ہی پڑھتی ہوں تو ار رجولو ہوگا وہ لفظ جی یعنی کہ وہاں پہ ہم راہ کو دو دفعے پڑھیں گے کیونکہ اصل میں وہاں پہ راہ دو دفعے اب جیسے یہاں پہ ہم نے پڑھے ار رجولو پہ راہ پہ سکون ہے اور دوسرے پہ فتح ہے ادھیکو پہلے دار پہ سکون ہے اور دوسرے پہ کسر ہے اتھالیبو پہلے پہ توہ پہ سکون ہے اور دوسرے پہ یہ فتح ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ سرمجھے یہ سمجھ نہیں آئی کیا چیز سمجھ نہیں آئی ایک تو جو آپ انلام کا کونسٹر کلیر کیا ہے میزیٹ وہ سمجھ نہیں آئی کہ لام ہم لکھتے تو ہیں لیکن اسے بڑھیں گے نہیں تو وہ چیز مجھے صحیح سمجھ کیا ہے کہ ایسے کیوں کریں گے اور دوسرے جو آپ میں در پیش ہے کیا ہے لیکن لفن میں مجھے سمجھ دیا ہے ٹھیک ہے تو پہلے چیز آپ کو سمجھ یہ ہے کہ ہم لام کو کیوں نہیں پڑھیں گے لام کو اس لیے نہیں پڑھیں گے کیونکہ اگلی شد لگی ہوئی ہے تو یہ ایٹبی کا فصول یار رکھیں کہ جب بھی شد آئے گی لام کے بعد تو ہم اس لام کو نہیں پڑھیں گے اس کیوں ہم چھوٹ دیں گے یہ آپ پکا کانون یار رکھ رہے ہیں اور یہ اروف شمسیہ میں آئے گا ہمیشہ اب یہ اروف شمسیہ ٹھانے میں دیکھتا ہوں ہاں اب یہ اروف شمسیہ پیج نمہ سیسٹین پر اروف شمسیہ پڑھیں گے تو اس ٹائم ہم اس کو انشاءاللہ تصریر سے دیکھ لیں گے دوبارہ تو تک کہ آپ کو صحیح سمجھ آجائے ابھی بس آپ یہ یار رکھیں کہ نون کے پر جب شد ہوگی تو ہم لام کو سیلنٹ کر دیں گے اور شد کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حرف ہے وہ دو دعا لکھا ہے یہ دو پانٹ آپ یار کر لیں ٹھیک ہے تو آگے ہم پیج نمہ سیسٹین پر اس کو انشاءاللہ تصریر سے پڑھیں گے اور کچھ جب بلکل اسی طرح کہہ رہا ہوں چاہیے وہ نون نہیں لکھیں گے ہم کبھی بھی نہیں لکھیں گے بس اس کو ہم پڑھیں گے جی اصل میں وہ نون ہوتا ہے لیکن ہم اس کو مختصر کرنے کے لئے لکھتے نہیں ہیں چلیں ٹھیک اب آگے چلتے ہیں تیسرا ہے اختل کلمتا من القائمت با تناسی بالکلمت اللہ تیف القائمت علف یا حمزہ وہ کہہ رہے ہیں اختل چوز کریں کلمتا ایک لفظ چوز کریں من القائمت با یہ با والا کولم میں اس میں سے چوز کریں جو تناسی مناسبت رکھتا ہے اس لفظ کے ساتھ جو علیف میں موجود ہے پہلے کولم میں موجود ہے تو ان کو آپس سے ہم نے بس سمپت جوڑنا ہے پہلا لفظ ہے اس کو ہم نے جوڑنا ہے اگلے کولم کے مریض ان کے ساتھ آپ کریں آگے اگلے کولم کے ساتھ جوڑنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے ٹھیک ہے 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 اچھا ابھی ایک منٹھا رہے ہیں ابھی آپ نماز کا وقف کرتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ کلاس کریں گے ٹھیک ہے آپ لوگ بھی نماز آٹھ پنتالیس پہ دوبارہ شروع کریں گے آٹھ پنتالیس پہ ٹھیک ہے پھر آٹھ پنتالیس پہ انشاءاللہ یہیں سے